ڈیئر سوینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید بہتر ہوں گے ہم لوگ ریشیو کا آخری پورچن پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ پورا چپٹر فنیس ہو جائے گا آپ نے دیکھا کتنے پردار کے سوال ہیں بہت طرح کے ہیں اگر آپ ابھیاس کر سکتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ ریشیو کے آپ کے سوال آپ کبھی نہیں پھسے گئے تھوڑا سا کوشش کرنے کی دیر ہے جڑ جائیے اچھے سے پڑھ لیجئے اگزام جب آئے گا تو آپ کو ان سب کیا ہو سکتا پڑے گی ہم لوگ اب تک کل ملا کے پانچ ویڈیوز کر چکے ہیں ابھی چھٹا ویڈیو ہو رہا ہے کیول ایک چپٹر پر ایک چپٹر پر چھٹا ویڈیو آپ کے سامنے آنے والا ہے اور اس میں کوششن شروع ہو رہا ہے ایک سو ایک کئیس سے ایک سو ایک کئیس سے لے کے آخری تک ہوگا اور دیکھنا ہے آپ کو اسے کیسے حل کیا جاتا ہے ہم کیا کریں کہ آسانی سے ہو جائے اور ابھیاس کریں بار بار ابھیاس کریں مدب ایک بار دو بار نہیں جتنی بار آپ کر سکتے ہو کریں جب تک وہ سوال کم سمیں میں نہ ہونے لگے تب تک کریں وہ کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے یہ آپ کے اوپر نرور کرتا ہے کہ آپ کتنا کم سمیں میں اس کو کر پائیں گے آئیے سنو کرتے ہیں سوال ہے کہ دو سنکھیاوں کے انتر یوگ پھل تتھا گوڑن پھل کا انپات ایک ساتھ چوبیس ہے ان سنکھیاوں کا گوڑن پھل کتنا ہوگا آئیے کوئی سنکھیا سوچتے ہیں مالو دونوں سنکھیایں اے اور ب ہوں گے اچھا جو ریشیو ہے یہاں کے ساتھ تو ریشیو کے ساتھ ہم کوئی ایک ویریبل سوچ سکتے ہیں مالو ایک یکس ساتھ ایکس اور چوبیس یکس اب دونوں سنکھیاں اگر دو سنکھیاوں کو ہم اے اور ب مال لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے پلس ب برابر ایک یکس اور سوری اے پلس ب نہیں اے مائنس ب برابر اے مائنس ب برابر ایک یکس کیونکہ انتر دیا ہے پہلے اب پھر ہم کہہ سکتے ہیں اے پلس ب برابر سات یکس اگر ان دونوں کو ہم حل کر دیں تو ہمیں اے اور ب دونوں کی ویلو آجائے گی یکس کے ٹرم میں دیکھو اگر جوڑتے ہیں تو 2A برابر 8X تو A برابر 4X آ جائے گا اور اگر A برابر 4X آئے گا تو B برابر 3X آ جائے گا کیونکہ جوڑنے پر دونوں کے 7X ہوتا ہے اب نیم کے انصار ان کا گڑن پھر 24X ہونا چاہیے اگر ہم نے لکھا A گڑا B یعنی 4X گڑا 3X اور برابر ہے 24X تو بتاؤ 1X تو کینسل ہوئے گیا اب 4 تیہیں 12X برابر 24 ہو رہا ہے 12X برابر 24 ہو رہا ہے تو X برابر 2 ہو رہا ہے اگر X برابر 2 ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا گڑن پھر بتاؤ اب گڑن پھر کئی پرکار سے دیکھ سکتے ہیں اگر X کی value ہم یہاں رکھ دیں تو 48 تب بھی گڑن پھر آ جائے گا اور ایک راستہ اور ہے کہ اگر A کے جگہ پہ ہم یہاں رکھ دیں X کی value تو یہ ہو جائے گا 8 اور یہاں A کی value رکھیں تو یہ ہو جائے گا 6 یعنی 2 سنگھیں 8 اور 6 ہیں اور ان دونوں کا گڑن پھر کتنا ہو جائے گا 48 یعنی دونوں condition سے ہمارا 48 اتر آ رہا ہے اور یہ آپ کا صحیح بھی کلپ ہے آئیے اگلے پرسند پر چرچہ کرتے ہیں اگلے پرسند ہے کہ 3 سنگھاؤں کا یوگ 64 ہے پہلی تحت دوسری کا انپاد دیا ہے جبکہ دوسری تسری کا انپاد دیا ہے تو دوسری سنگھا کیا ہے آپ کے سامنے اگر 3 سنگھاؤں کا ABC کا ریشیو دیا ہو تو ABC کا ریشیو آپ نکال سکتے ہیں دیکھو مان لیا جائے 3 سنگھاؤں ABC ہوں گے کہہ پہلی دوسری کا انپاد 3-5 ہے اور دوسری تسری کا انپاد 5-8 ہے آپ جانتے ہوگے اگر یہ دونوں جو کامن ہے برابر ہو جائے تو کبھلی بیلو اتر جاتی ہے کچھ نیا نہیں ہوتا 3 سنگھاؤں میں یہ انپاد ہے آپ کریں ان 3 سنگھاؤں کا یوگ 64 ہے اگر ہم ان کے ساتھ 1x لگا لیں 8-5-13-13-13-16 16x برابر 64 ہے اگر 16x برابر 64 ہے تو x برابر 4 ہو جائے ہم سے پوشا کیا ہے دوسری سنگھاؤں کیا ہے دوسری سنگھاؤں 5x ہے 1x کی بیلو 4 ہے تو 5x کی بیلو کیا ہو جائے گی 5 بڑا 4 برابر 20 ہماری سنگھاؤں کیا ہو جائے گی دوسری 20 دیکھئے کتنا آسانی سے آپ سوچ سکتے ہیں یہ بڑے سوال تو نہیں ہے لیکن ابھیاس کے لیے بہترین 3 سنگھاؤں کا انپاد دیا گیا ہے اور ان کا گھڑن پھل بھی دیا گیا اگر 3 سنگھاؤں کا انپاد تھا تو ان کے ساتھ ہم ایک ویریابل x مان کر چلیں گے مان لیں گے پہلی سنگھاؤں 3x دوسری سنگھاؤں 4x دوسری سنگھاؤں 7x اب انہی تینوں سنگھاؤں کا گھڑن پھل دیا ہوا ہے 18144 تو ہم دیکھ رہے ہیں x گھڑا x گھڑا x x کیوب اور برابر ہو جائے گا 18144 بٹا 3 گھڑا 4 گھڑا 7 ساتھ سے کارتے ہیں پہلے ساتھ سے چھوٹا ہو جائے گا ساتھ دونی چودہ چار بچے گا 41 ساتھ پچھے 35 چھے بچے گا 64 ساتھ نوہ ترشٹ اور چودہ ساتھ دونی چودہ اب سیدھے بارتھ کارتے ہیں بارتھ بارہ دونی چوبیس ایک بچے گا 19 بارہ اکیم بارہ ساتھ بچے گا 72 بارہ چھک بہتر x کیوب برابر 216 ہو رہا ہے تو x برابر 6 آ جائے گا 200 سوڑا کا گھنمول ہوتا ہے اب یہ سنکھائیں بتا دو اگر یک سی بیلو 6 آ گئی تو 6,3,18 6,4,24 اچھا ساتھ 42 تیارہ تینوں سنکھائیں بتا دو 18,24,42 یہ آپ کا سی بکلپ صحیح چلا جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے آسانی شتینوں سنکھائیں مل گئی ہیں ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ایک سنکھائیں کا 40% دوسری سنکھائیں کے 10 کے برابر ہے تو پہلی سنکھائیں دوسری سنکھائیں کا انپاد کیا ہے اب آپ بتاؤ کہ اگر کوئی سنکھائیں تو یہاں ہونے چاہیے ملو دوسری سنکھائیں 60% کے برابر ہے ایک نہیں ایک سنکھائیں کا 40% دوسری سنکھائیں کے 60% کے برابر ہے تو پہلی دوسری سنکھائیں کا انپاد بتانا ہے دیکھو اگر ملو ایک سنکھائیں کا 40% ہے اور دوسری سنکھائیں کا 60% ہے اور یہ آپس میں برابر ہے تو کیا کریں بتاؤ x بٹا y برابر کیا ہو گیا 60 بٹا 40 ہو گیا اور 60 بٹا 40 20 تیا 60 20 دونے 40 یعنی 3 انپاتے 2 دونوں سنکھیاں کون سا ریشیو ہے 3 انپاتے 2 اور تھوڑا بھوچ ٹائپک کی مشٹیک کبھی کبھی آتی ہے آئیے اگلے سوال پر چرچہ کرتے ہیں کیا ہے سوال ایک بیدیالے میں لڑکوں کی سنکھیا کا 10 رن لڑکیوں کی سنکھیا کا یہ دیکھو غلط ہو گیا ایک بٹا 4 بھاگ ہے اور تتھا لڑکیوں کی سنکھیا کا 10 رن لڑکوں کی سنکھیا کا غلط بات ہے ہونا چاہیے تھا ایک بٹا 5 بھاگ ہے کیا بتائیں سنکھیا حالا کی سوال آپ کا یہی تنیم آ جائے گا کیونکہ لڑکے لڑکیوں کا انپات بولا گیا دیکھو جرہ سا مسٹیک ہو جانے سے کیا گھڑڑی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اتنے سے اتر آ جائے گا لڑکیوں کیا انپات ایک بیدیائے میں لڑکوں کی سنکھیا کا 10 بھاگ ہے لڑکہ مطلب x کا 10 پرشنٹ کیا ہے لڑکیوں کی سنکھیا کا 1 بٹا 4 ہے تو اگر یہ انپات برابر ہے تو ایک ایک جیرو تو ہم کاٹھی دیں گے اب بتاؤ x بٹا y برابر کیا ہو جائے گا 1 بٹا 4 گڑا 10 بٹا 1 یہ 10 بٹا 1 بٹا 10 ادھر جائے گا 10 بٹائے اب 2 پچے 10 اور 2 دونہ 4 کون سا ریشو آ گیا 5 2 یعنی لڑکی لڑکیوں میں 5 2 کا انپات یہ دوسری لائن ہم کو پڑھنا بھی نہیں پڑے گا حالانکہ لکھنا چاہیے تھا زیادہ اوچیت ہوتا اگر دوسری لائن آپ دیکھ لوگے کتاب میں تو دوسری لائن میں جو لکھا ہوگا ایسے کروگا دوسرے کا بھی اتھر سیم آ جائے گا سوال ہمیشہ دھیان رکھا جاتا سوال میں کہ اتھر بڑھیا سے بن جائے تین کاروں دوارہ ایک دو تین کے انپات میں دوری تہہ کی گئی یا دیاترہ میں لیے گئے سمیں کا انپات یہ ہے تو ان کی چال کا انپات بتاؤ آپ جانتے ہوں گے چال برابر کیا ہوتا ہے چال برابر ہوتا ہے دوری بٹا سمیں ہوتا ہے اب بتاؤ دوری ہم کو دیا گیا ہے اگر تین کار ہے مالو اے بی سی ہے تو ان کی دوری کا انپات دیا ہوا ہے ایک دو تین اور ان کی سمیں کا انپات بھی دیا ہوا ہے دیکھو سمیں کا انپات دیا ہے تین دو ایک تو یہ بٹا بٹا ہو جائے گا اب ہمیں ان کی چال کا انپات بتاؤنا تو یہی انپات بتا جائے گا اگر یہ انپات بتاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں تین دو ایک کا لگتن چھے ہوتا چھے سے سبھی پدوں گھڑا کر دیجئے اگر آپ گھڑا چھے کر دیں گے سبھی پدوں میں تو دیکھو کیا ہونے جارہاں یہ ہو جائے گا تین دونہ چھے یہ دو دو کر جائے گا خالی چھے بیچے گا اور یہ دیکھو تین چھکے اٹھارہ ہو جائے گا اسے پھر چھوٹا کیا جا سکتا ہے دو ایک ام دو دو تیا چھے اور دو نو اٹھارہ کیا اتر آ گیا ایک انپاتے تین انپاتے نو آپ کا بی بکل صحیح جارہ جائے گا ایک انپاتے تین انپاتے نو ان کے چالوں کا انپات ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف لکھا ہے جتنے سمیہ میں خرگوز پانچ چھلانگ لگاتا ہے اتنے دیر میں کتہ تین چھلانگ لگاتا ہے یہ کتے کی ایک چھلانگ میں تیہ کی گئی دوری خرگوز کی تین چھلانگ میں چیہ تیہ کی گئی دوری کے برابر ہو تو کتے وہاں خرگوز کی چال کا انپات بتاؤ دیکھو یہ کتہ ہے آئیے خرگوز ہے اس کو لگانے کا بہت ساندھار طریقہ ہے جتنے سمیہ میں خرگوز ایک چھلانگ لگاتا ہے نہیں جتنے سمیہ میں ایک خرگوز پانچ چھلانگ لگاتا ہے کتہ تین چھلانگ لگاتا ہے کتہ تین چھلانگ لگاتا ہے تو خرگوز پانچ چھلانگ لگاتا ہے چھلانگ لگاتا ہے چھلانگ اور دوری کو سرشیوں میں ہے کتے کی ایک چھلانگ میں تیہ کی گئی دوری خرگوز کی تین چھلانگ میں تیہ کی گئی دوری کے برابر ہوتا ہے بس آپ اس کا اور اس کا بڑھا کر دیجے آپ کا اتر آگیا تین تیا نو اور ایک پچھے پانچ دونوں کی چال کا انپات آگیا نو انپاتے پانچ یہ ہمیشہ اس پر کئی سوال لگے ہوئے بنے ہوئے ٹام اینڈ جیری پر سوال بنے ہوئے کئی سارے سوال بس ایسے لکھنا ہے اور سیدھے گوڑا مار دینا سیدھے آپ کا اتر ہے آئیے اگلے سوال پر چرچہ کر لیں ایک پرچھا میں پربیر تتھا بیجے کے پرابطانکوں کا انپات چار انپاتے پانچ ہے جبکہ بیجے تتھا سورج کے پرابطانکوں کا انپات تین انپاتے دو ہے پرمیر تتھا سورج کے پرابطانکوں کا انپات کیا ہے ایک تو وہی ABC جیسا ہو گیا دیکھو پرمیر سورج تین لوگ ہیں پرمیر بیجے کے بیچ میں چار پانچ کا ریشیو ہے اور بیجے سورج کے بیچ میں تین دو کا ریشیو ہے کیا ہم لوگ AB, BBC سے ABC نکال پائیں گے تین چوک کے بارہ تین پچھے پندرہ پانچ دونہ دس اے بی سی کا ریشو آگیا اب انہوں نے کا پربیل اور سوریس پربیل مطلب یہ ہے اور سوریس مطلب یہ ہے دونوں کا انپات نکالوگے تو دو سے کٹ جائے گا دیکھو بارہ انپاتے دس قوم چھوٹا کر سکتے ہیں چھے انپاتے پانچ تو ہمارا اتر بن جائے گا پربیل اور سوریس کی بیچ میں چھے پانچ کا ریشو ہے اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو ہم جرور دیکھے گا یہ سوال ایسے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو سوالوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر انٹریکٹ کم کر رہا ہے انٹریکٹ مطلب ہوا تو ان سوالوں پر ابھیاس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سے جڑنے کی ضرورت ہے مطلب چرچہ کریے میسیج کریے بتائیے کوئی سوال کیوں ایسے ہو گیا ہے کی نہیں نمبر لکھا ہوا اسکین شوٹ لیجئے اور سوال بھیجئے کہ پھر سے کیسے کیا جا سکتا بہت آسان طریقہ ایک پرچھا میں انسل نے انگریجی میں بیجیان سے دونے انکر لیے انگریجی بیجیان تثہ گڑیت میں اس کے کل پرابطانک 180 تھے یعنی انگریجی تثہ گڑیت میں اس کے پرابطانکو کا انپات دو انپاتے تین ہو تو بیجیان میں اس کے پرابطانک کتنے تھے دیکھو کیسے کیسے دیا جائے گا انگریجی بیجیان اور گڑیت تین بھی سہ ہے انگریجی ہے بیجیان ہے اور گڑیت محسوس کریئے کیا کیا کہا گیا اب سب سے last minute دیکھو لکھا انگریجی اور گڑیت میں دو تین کا ریشیو انگریجی اور گڑیت میں دو تین کا ریشیو ہے مطلب یہ دو ہے تو یہ تین ہے دو یقس اور تین یقس ہوگئے پھر نوہ نے کہا کہا انگریجی میں بیجان سے دگنا آنک لیا انگریجی میں اگر بیجان سے دگنا لیا اور تب دو یقس ہے اس کا ملکہ بیجان میں ایک یقس لیا اب پھر کیا کہا انگریجی بیجان گڑیت میں کل پرابطانک ایک سو اسی تھے تینوں ملا دو ایک سو اسی ہو گیا ہم تینوں ملایں گے تین ایک چار دو چھ ایکس ہو جائے چھ ایکس برابر اگر ایک سو اسی ہے ایک ایکس برابر تیس ہو جائے گا اگر ایک ایکس برابر تیس ہو جائے گا تو کہہ رہا ہے بیجان میں اس کے کتنے انگ تھے بتاؤ بیجان مانے ہوتا ہے ایک ایکس ایک ایکس پوچھ رہا تو ایک ایکس برابر تیسے نہ ہوا تو بیجیان میں اس کے کتنے انک ہوگے تیس اب اگر دیکھا جائے تو اس میں انگریجی مختیس دونہ ساٹھ انک لیا گڑیت میں تیس تیہ نبے انک لیا اور بیجیان میں تیسے تیس انک لیا تینوں کو جوڑ دیں گے تو آپ کا ایکس واسٹی بھی آ جائے سمپل کوششن ہے کچھ کرنا نہیں تھا آئیے اگلے اقوال پر چرچہ کر پانچ کیلہ تثہ چار سیبوں کا ملے تین کیلہ تثہ سات سیبوں کے ملے کے برابر ہے ایک کیلہ تثہ ایک سیب کے ملے کا انپاد بتاؤ پانچ کیلہ تثہ چار سیب اچھا بتاؤ پانچ بانانا پلس چار ایپل کا دام جو ہوتا ہے تین بانانا اور پلس سات ایپل کے برابر ہے جرہ پچھانتہ کرو اگر ہم چار ایپل ادھر لے جائے تو تین ایپل بچے گا اور تین بانانا ادھر لائیں تو دو بانانا بچے گا ہم کو پوچھا کیا ہے ایک سیب ایک کیلہ ایک سیب کیلہ مانے بنانا بنانا بٹا ایپل برابر ہو جائے گا تین بٹا دو یہ تو پوچھا تھا کہ بنانا اور ایپل کی بیچ کا انفاد بتا دو دیکھو کہ وہ لکھتے چلے گئے اور ہمارا اتر بن گیا کچھ بھی نیا نہیں کرنا پڑا اگلے خواہل پر چرچہ کرتے ہیں ہری کے پاس کچھ گائے تتھا کچھ مرگے ہیں ایک سیروں کے سنکھا 48 رتھا پیروک سنکھا 140 ہے تو ان کے پاس کتنے مرگے ہیں دیکھو بھائی یہ گائے ہیں یہ مرگے ہیں ہم اس کو one variable سے لگاتے ہیں کچھ گائے ہم سے پوچھا گیا کتنے مرگے ہیں میں مان لیتا ہوں یکس مرگے ہیں اگر یکس مرگے ہیں اکھل سیروں کے سنکھا 48 ہے یعنی 48 جانور ہے تو اس کا ملک گائے کتنے ہو جائے گی 48 minus یکس اب جو گائے ہے اس کے پاس چار پیر ہوگا اور جو مرگے ہیں اس کے پاس دو پیر ہوگا اور دونوں کو جوڑیں گے تو کل 140 پیر ہو جائے گا بس اسی کو حل کر دی یہ کام حتم ہم چاہے تو دو سے چھوٹا بھی کر دیں لیکن مالوں نہ کریں تو گڑا کر دیتے ہیں 4,8,32,3 4,4,16,3,9 minus 4 یکس plus 2 یکس برابر 140 اب بتاؤ 2 یکس آیا نا 2 یکس برابر 140 اُسر لے جائیں گے کتنا جگہ 40 اور 50 52 3 یکس برابر 26 کتنے مرگے ہیں بھائی 26 مرگے آگے دیکھ لو صحیح ہے 4 یکس 2 یکس کانتر 2 یکس 192 اور 40 کانتر کتنا ہوا 40 اور 50 90 92 ٹھیک ہے مرگوں کی سنکھیں آگئی 26 آئیے اگلے سوال پر چلتے دیکھو کچھ سائز بڑا سوال کا ہے لیکن بلکل ڈرنا نہیں ہے ایک دم مستی کے ساتھ چلتے رہیے 126 روپیہ پت کلوگرام تکہ 135 روپیہ پت کلوگرام کی دو پرکار کی چائے کو تیسے پرکار کی چائے کے ساتھ ایک ایک دو کے انوپات میں ملائے گیا یا اس پرکار بنے میشنڈ کا مل ایک سو تیرپن روپیہ پت کلوگرام ہے تو تیسے پرکار کی چائے کا مل پت کلوگرام کیا ہے دیکھو تین پرکار کی چائے ایک ایک دو کے انوپات میں ملائے گیا ہے اس کو ہم یہ مال لیں ایک کلو یہ ایک کلو یہ دو کلو یہ ملائے گا اس کا ریٹ ہے ایک سو چھبیس اس کا ریٹ ہے ایک سو پیتیس اور اس کا ریٹ نہیں پتا ہے ایک سو مال لیتا ہو تو بتاؤ ایک سو چھبیس روپیا کے بھاو سے ایک کلو گرام کھئی دیں گے ایک سو چھبیس ملے گا ایک سو پیتیس کے بھاو سے ایک کلو گرام کھئی دیں گے تو ایک سو پیتیس ملے گا اور پلس ایکس کے بھاو سے دو کلو کھی دیں گے تو دو ایکس ملے گا اور کل ملا کر ہمارے پاس کتنا روپیہ ہو جائے گا کرے ملا گیا اور ایکسو ترپن کے بھاو کا اس کا کرے مولی بنا دیکھو کل چار کلو گرام میٹریل تیار ہوا اور اس کا ریٹ چل لہا ہے ایکسو ترپن کا دیکھو ایکسو ترپن کا ریٹ تیار ہوا اگر اس کو ہم جوڑ لیں تو ہم لکھ سکتے ہیں دو ایکس برابر کیا چار تک گھوڑا کرو چار تیار 12 ایک پندہ چوکے ساٹھ ایک 71 مائنس یہ دونوں گنتی پلس کر کے ادھر جائے گی تو مائنس ہو جائے گی چلو جوڑا جائے پانچ اور چھے گیارہ حاصل ایک چار اور دو چھے اور ایک ایک دو دو سو ایک سٹھ آو گھٹاتے ہیں دو میں سے ایک گھٹائیں گے ایک گیارہ میں سے چھے گھٹائیں گے پانچ اور پانچ میں سے دو گھٹائیں گے تیر تو دو ایکس کی ویلو ایکس تین سے کیون ہو گئی تیسرے پرکار کی چاہ کے دام آ گیا ایک سو پچھتر رویہ پچاس پیس دیکھو کتنے آرام سے سوال کو لگاتے چلے جائے اور آرام سے لگاتے چلے جائے آرام سے اتر بن جائے گا اگلے سوال پر چرچہ کرتے ہیں کسی کار کھانے میں ایک بیکتی دوارہ کیے گئے اتپادن کا 33 سہی ایک بٹا 3 پرشنٹ دوسرے بیکتی دوارہ کیے گئے اتپادن کا 50 پرشنٹ ہے ایک دوسرے بیکتی 1500 پیچ بناتا ہے تو پہلا بیکتی کتنا پیچ بنائے گا ابھی دیکھو اس سے چھمتہ مل جائے گی دیکھو کسی بیکتی کار کھانے دوارہ کیا گیا اتپادن کا 33 سہی ایک بٹا 3 بھاگ یعنی ایک بٹا 3 بھاگ یعنی پہلا جو آدمی ہے اس کا ایک بٹا 3 بھاگ اتپادن کا 50 پرشنٹ ہے یعنی وائی کا 50 پرشنٹ مانے ایک بٹا 2 ہے تو اگر ہم ایک بٹا وائی کریں تو کیا ہو جائے گا بھیک ایک بٹا 2 گڑا تین بٹا ایک یعنی 3 ان پاتے 2 اب سوچو اگر ایکس تین اتپادن کرتا ہے یعنی پہلا بیکتی 3 اتپادن کرتا ہے تو دوسرے بیکتی دو اتپادن کرتا ہے آپ کہیں دوسرے بیکتی 1500 پیچ بناتا ہے ان کے ساتھ ایکس لگا لو پہلا بیکتی 1500 پیچ بناتا ہے ہم کہہ رہے 2 ایکس پیچ بناتا ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں 2 ایکس نا مان کر کے کیونکہ یہ اکس ہم وہاں مان چکے ہیں اے مان لیا جائے مان لو یہ 3 اے پیچ بچاتا ہے بناتا ہے یہ 2 اے پیچ بناتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں 2 اے برابر 1500 تو اے برابر 750 اے برابر 750 تو 3 اے برابر 750 اوڑا 3 کتنا ہو جائے گا 3 پیچے پندرہ 3 ستے کئی سے 22 یعنی پہلا بے کتنا پیچ بنایے گا 2250 پیچ بنایے گا کتنا بنایے گا 2250 پیچ بنایے گا بہت آرام سے سوال کو ایک دم کائنڈلی ایک دم پیار سے سوال چھوئے گے اپنے آپ اتر بنتا چلا جائے گا ایک کار کھانے میں اسطری تثہ پرش کرمچاریوں کا انپات 3 انپاتے 5 ہے اید اسطریوں کے سنکھیا پرشوک سنکھیا 40 کم ہے تو کار کھانے میں کل کتنے کرمچاری بھائی بتاؤ اسطری تثہ پرش یہ اسطری ہے اور یہ پرش ہے اور ان کا انپات 3 اور 5 ہے ہم ان کی ساتھ یکس لگا سکتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں اسطریوں کی سنکھیا 2 یکس ہے کم ہے دیکھو اسطری 3 ہے اور پرش 5 ہے یعنی اسطریوں کی سنکھیا 2 یکس کم ہے اور یہاں دیکھ رہے ہیں 40 کم ہے بتاؤ تو بتاؤ ہم کہہ رہے ہیں 2 یکس کم ہے وہ کہہ رہے ہیں 40 کم ہے یکس برابر 20 آ گیا اگر یکس برابر 20 ہو جائے گا تو کار کھانے میں کل کتنے کرمچاری ہیں کار کھانے میں کتنے کرمچاری ہیں 160 کرمچاری ہیں کوئی بھی پریچھا آپ دیں گے تو اس میں ایسے پرشنوں کی بھرمار ہوتی ہے بھرمار سمجھ لیجئے تو ان کو آپ لگا لیں گے پریکٹس کر کے تو یہ آپ کے پریکٹس میں آ جائے گی دو سنکھیاوں کا آنتر ان کی یوگ پھل کا 45 پرشنٹ ہے بڑی سنکھیا تتا چھوٹی سنکھیاں پاس بتاؤ دو سنکھیاں کون ہیں x اور y ہوں گے دو سنکھیاوں کا یوگ پھل ان کے انتر کا انتر ان کے یوگ پھل کا اچھا انتر مانے x minus y دو ان کا انتر ہے ان کے یوگ پھل کا 45 پرشنٹ ہے گوڑا 45 بٹا 100 اور یہ برابر یہ تو کھا چھوٹا چھوٹا کل 5 9 45 5 کاٹ ہوگا 20 9 کا گوڑا ادھر 20 کا گوڑا ادھر ہوگا یہ ہوگا 9x پلس 9y برابر 20x minus 20y اب پچھانتر کرو 9x میں ادھر لے جاؤں تو 11x اور 20y میں ادھر لے جاؤں تو 29y بتاؤ x بٹا y برابر کیا ہو جائے گا 29 بٹا 11 کیا ریشیو آیا ہے نا دونوں میں کیا انپات ہے 29 انپاتے 11 دیکھ لیجئے بڑی سنکھا تو تا چھوٹی سنکھ ہم کیا انپاتے 29 انپاتے 11 کچھ نہیں کیا بس لکھتے چلے گئے اور ادھر آپ کے پاس آگے آئیے اگل اس بار پر دیکھیں دو چھاتروں کی آئیو کا انپات 3 انپاتے دو ہے ان میں سے ایک دوسرے سے 5 سال بڑا بتاؤ یہ پہلا چھاتر ہے یہ دوسرا چھاتر ہے 3 اور 2 کا ریشیو ہے ان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے 1x بڑا وہ کہہ رہے 5 بڑا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں 1x برابر 5 تو چھوٹے چھاتر کیا بتاؤ اگر 1x برابر 5 تو چھوٹا چھاتر 2x کا ہے تو بتاؤ 2x برابر کیا ہوگا 2 گڑا 5 برابر 10 کئے سال کا ہوگا 10 سال کا ہوگا دیکھو یہ سوال اگلے پرسن کی طرف چلتے ہیں دو سنکھائیں 3-4 کے انپات میں ہیں ان کے لگوتم تتھا مہتم کا گڑن پھل 2048 ہے ان سنکھائوں کا یوپھل کتنا ہے بتاؤ 2 سنکھائیں 3-4 کے انپات میں ہیں تو کیا ہم اس کو 3x اور ان کو 4x مان سکتے ہیں بلکل مان سکتے ہیں اب ان کا لگوتم بتاؤ ان کا لگوتم آپ کو کیا دیکھ رہا ان کا لگوتم 12x دیکھ رہا اور ان کا مہتم کتنا دیکھ رہا 1x دیکھ رہا اب انہی دونوں کا گڑن پھل بتا رہے ہیں اب بتاؤ 12x square برابر that value then x square برابر 2028 بٹا 12 کاٹیے 121 12 8 82 12 72 10 129 108 179 x square برابر 179 x برابر آگیا 13 کیا چاہیے ان سنکھائوں کا یوپھل بتاؤ بھائی ان سنکھائوں کا یوپھل 4-3 7x ہوگا اور 1x برابر 13 ہے 7x برابر 7 گڑا 13 13 ستے 91 ان دونوں سنکھائوں کا یوپھل کتنا آجانا چاہیے ایک کیان بھی آجانا چاہیے واؤ کیا سوال ہے آئیے اگلے سوال پر چرچہ کریں یدی a برابر b 4 5 تتھ b c 5 2 تو a anukla 3 بتاؤ جب کہیں لکھا ہے a b ka 4 5 to hem b 4 5 ایسے b برابر کیا لکھا ہے c 5 2 یعنی ہم c ادھر لائیں گے تو b c برابر 5 2 اب ہم پھر لکھ دیں گے a b c اب a اور b میں 4 5 کا ratio ہے اور b اور c 5 2 کا ratio ہے اب ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی بیچ والی value 4 ہے c مطلب 2 4 2 ka ratio 4 2 ka ratio 2 anupatik 3 یہ آپ کا ڈھکال دھان سے دیکھئے کیسے سوال ہو رہا ہے کتنے جلدی ہو رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سوال جلدی ہو نا چاہیے بتاؤ کتنا جلدی چاہیے 2 سنکھ سنکھ اتنے سمیسے پرتک میں کم سے کم کیا جوڑ دیں کہ پرنامی سنکھ سمان اتنے سنکھ سنکھ ڈھک 6 7 15 17 اب انہوں کا جوڑ دیں بھائی x جوڑ دو پلس x کر دو سم میں اگر آپ نے plus x کر دیا یہ سنکھ ہو جائیں سمان پاتی اگر سمان پاتی ہو جائیں گی تو ایسے اور یہاں چار بندی بن جائے گا اور چار بندی بنے گا تو بہے پدو کا گھرن پھل برابر انتہ پدو کا گھرن ہو جائے گا اور اب آپ کو x کی value مل جائے گی آؤ جوڑ کرتے ہیں تو 6 سے کٹو 17 6 x plus 6 x plus 17 x plus x square برابر ہوگا انتہ گھڑا کرو 15 705 plus 7 x plus 15 x اور plus x square اب دونوں x square تو کٹھی گیا یہاں کیا بچا 102 plus 17 6 23 x اور یہاں کیا بچا 105 plus 15 7 22 x اگر 102 22 22 x میں ادھر لے 22 x میں ادھر لے یعنی اگر ہم پرتیک پد میں 3 جوڑ دیں تو ہماری سنخیائیں سمان پاتی ہو جائیں اور جوڑ کر دکھاتے اگر ہم 6 میں 3 جوڑ دیں تو 9 ہو جائے گا 7 میں 3 جوڑ دیں تو 10 ہو جائے 15 میں 3 جوڑ دیں تو 18 ہو جائے 17 میں 3 جوڑ دیں 20 ہو جائے گا آپ دیکھو 29 18 18 18 سمان پاتی ہو گئے تو یہ بہت جبردست طریقہ ہوتا ہے بس تھوڑا سا ایک بار خالی لکھنے میں یہ لائن جو گوڑا کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا پڑتا ہے لیکن solid answer آتا ہے اگر آپ بکلپ سے چین کر سکتے ہیں چار ایک تین ایک پانچ دو ہے ان تین پاتروں کے میسرنوں کو چوتھے پاتر میں ڈال دیا جاتا ہے چوتھے پاتر میں دودھ اور پانی کا ان پاتر بتاؤ ایک ان پاتر یہاں گلت چھپا ہوگا ہے جہاں پانچ دو چھپا ہے یہاں ایک ان پاتر ایک ہونا چاہیے بس اب دیکھو کیا ہونا ہے تین پاتر ہیں مال لگ abc دیکھو لگانے طریقہ دھیان سے دیکھو ان کے جو ہے آیت ان پانی جو ریشیو ہے چار ایک یہ ریشیو ہے چار ایک یہ ریشیو ہے تین ایک ایک ریشیو ہے ایک ایک یہاں تک ہوگیا اب دھیان سے دیکھو کیا کرنا ان کے ان پاتی یو کرنا اس کو جو 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 20 لگ 20 20 آیا ہے اس کا 3 س گھڑا کرو 20 3 60 20 80 20 20 100 بس کیا 60 کو آپ 4 1 میں بانٹ پاؤ چار 5 کٹو 12 12 14 14 12 12 12 बٹ گیا 4 4 20 20 60 21 20 20 20 50 अब کہہ 14 20 20 20 20 20 80 82 82 آپ کا اتر ہو گیا 82 آپ اس کو کاٹو دو سے دو سے اگر ہم اس کو کاٹ دیتا کیا ہو جائے دو ساتے چودہ دو نوہ اٹھارہ اور دو سے کاٹ دو چو کاٹ دو ایک کیم دو سیونٹی نائن انوپاتے ایک تالیس مطلب یہ نہیں آیا اس کا مطلب چاروں بیکل پر سا اگر میچ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا ہے جو ہم نے ایک انوپاتے ایک کیا یہ نہیں ہونا چاہیے ہے کہ نہیں تو اتنا پر سے دیکھ لو یہ سوال یہاں تک سائیے اب ہم اس کو نہیں لکھتے جیسے تھا ویسے ہی کرتے ہیں تو کیونکہ 79 اور یہاں کہیں دیکھ نہیں رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے مٹا دیں گے اب ایک بار پھر سے سمجھیں گے اسی سوال کو دوبارہ ایک بار اور وہاں 52 ہی رہنے دیں گے اور پھر سے دیکھتے ہیں 3 4 5 کا ریشیو ہے اور یہاں ہے 4 1 اور یہاں ہے 3 1 اور یہاں ہے 5 2 اب جوڑو 5 4 اور 7 5 4 7 کا الہتم کتنا ہوگا 5 4 4 4 OK 20 est 1 44 کو 3 سوال کرو 14 42 420 14 4、6 560 اور 14,-75 67 400 अब 420 کو کاٹو 4 1 میں مارмерикان 4 1 5 5 5 58 45 84 84 84 84 theaters hjتم 84 84 84 84 64 84�ni 4rison 4832 equalside 32 بٹ گیا اب چلو یہ چار ہے چار سے اس میں بھاگ دو ایک سو چالیس ایک سو چالیس اکیم ایک سو چالیس اور چودہ تیار بیاریس چار سو بیس بانٹ راؤں اور پانسو دوسو ہوگا یہ پانسو اور دوسو ہو جائے اب چلو پہلا پہلا حصہ جوڑو تو دودھ کی ماترہ مل جائے گی چلو جیرو جیرو چھے اب کیا آیا جیرو دو اور تین پانچ اور کیا ہے پانچ چار نو نو تین بارہ اب چلو دوسرا اولہ حصہ دیکھو جیرو جیرو اور چار اور جیرو چار اور آٹھ بارہ حاصل ایک تین تین ایک چار چار سو چو بیس اب چلو کٹا جائے اس کو کس سے کٹے گا سولہ سولہ ستھیک سو بارہ چلو چھوٹی سنکھیت کٹتے ہیں آٹھ سے کٹتے ہیں آٹھ سے کٹتے ہیں آٹھ کے مارٹ چار بارہ آٹھ پچے چالیس آٹھ ستھیک چھپن آٹھ پچے چالیس آٹھ تین چو بیس ایک سو ستاون انپاتی تیرپن کہاں ہے یہ رہا دیکھو جب میں نے کہا تک بدلہ ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہے یہ سوال یہ آیا ایک سو ستاون انپاتی تیرپن یہاں ایک بڑا سوال ہے اس کو لگاتے سمیں تھوڑی سی سہولیت اور تھوڑی سی خوشیاری اور تھوڑی سی ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے تب ہی صحیح ہوگا نہیں تو غلط ہو جائے اگلے سوال پر بات کریں یہ تو ابھی ابھی ہم لوگوں نے کر لیا ایک سو پچھتر دخنوں پانچ آیا تھا یاد کرو ابھی ابھی کیا ایک سو چھبیس روپیہ پت کلگرام والی چائے کو ملا کے بانٹے تھے ایک سو تیرپن میں بنا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سو پچھتر ملا دیکھو اے بی سی ڈی چار لوگ ہیں پانچ دو چار تین پانچ دو چار تین کے ریشو میں بٹا ہے ان کے ساتھ ہم لوگ ایک سو لگا دیتے ہیں انہوں نے کیا کہا اے ایک کو سی سے ایک ہزار زیادہ ملا ہم دیکھ رہے ہیں اے کو سی سے سی کہاں یہ ہے اے کو سی سے ایک ایک سو زیادہ ملا دیکھو جہاں سے چار ایکس ملا اس کو پانچ ایکس ملا اس کو ایک ایکس زیادہ ملا وہ کہہ رہے ایک ہزار زیادہ ملا تو بتاؤ ایک ایکس برابر ہم ایک ہزار کہہ سکتے ہیں اگر کہہ سکتے ہیں تو بی کا حصہ بتاؤ بی مطلب دو ایکس ہوتا ہے تو دو ایکس برابر کیا ہو جائے گا دو ہزار آپ کا پہلا بی کلپ شاہی چلا گیا دیکھو اتنا بڑا سوال بی نہ لگائے ختم ہو گیا اگلی سوال پر چرچہ کرتے ہیں ایک سنکھا کا چالیس پرند دوسری سنکھا کا ڈیس ہے تو دوسری سنکھا بیچ کا انپاد بتاؤ اب یہ دیکھو یہی سہال کہا نہیں ہے ان کو ہونا چاہیے ہے کہ نہیں سوال کو بہت ضروری ہے کہ سنکھا بیچ میں رہے تو جیادہ سائی ہے یہاں پر ہونا چاہیے تھا ایک سنکھا کا چالیس پرند دوسری سنکھا کا کیا ہے کیا پرشنٹ ہے تو پہلی دوسری سنکھا کے بیچ کا انپاد کیا ہوگا بتاؤ کیا کیا جائے ابھی ہم اس کو کہہ دے کہ ایک سنکھا کا چالیس پرشنٹ کیا بنا دے تو بن جائے اسی میں سے کسی اتر کو بنا دے تو صحیح ہو جائے چھپن پرشنٹ کر دیتا ہو دوسری سنکھا کا چھپن پرشنٹ کے برابر دیکھو ایک سنکھا کا چالیس پرشنٹ برابر ہے دوسری سنکھا چھپن پرشنٹ کے برابر تو بتاؤ سو سو تو گیا یک سو بٹا وائی برابر کیا ہو جائے گا چھپن بٹا چالیس ہو جائے گا آٹھ سے کٹرہ آٹھ ستی چھپن آٹھ پچھے چالیس دونوں کے بیچ کیا ریشو آگیا سات انپادے پانچ دیکھ رہے آپ تو کرنا کچھ نہیں ہے بس خالی آ بھر جائے بارتے چلے جاؤ اگلا سوال دیکھو ایک کار اور ایک ریل کی گتی کا انپاد پاندرہ بائیس ہے ایک ریل کی گتی کار کی گتی سے پتشن پر گھندہ آدھک ہے تو کار کی گتی بتاؤ یہ کار ہے اور یہ ریل ہے انکی گتی ہے پندرہ انپادے بائیس ان کے ساتھ یقف لگا دو ایک ریل کی گتی کار کی گتی سے پینتیس کلومیٹر پتھ گھندہ آدھک میں کیا دیکھ رہا ہوں سات یقف عدک ہے بتاؤ پندرہ سات بائیس سات ایکس ادھیک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بائیس ادھیک ہے پینتیس ادھیک وہ کیا کہہ رہے ہیں پینتیس ادھیک ہے تو سات ایکس برابر پینتیس ہوتا ہے تو ایکس برابر پانچ ہو جائے گا اگر ایکس برابر پانچ ہو جائے گا تو کار کی گتی پوچھا گیا کار کی گتی پندرہ ایکس ہے تو بتاؤ پندرہ ایکس برابر کیا ہوگا پندرہ گوڑے پانچ برابر پچھتر کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو جائے گا یہ آپ کا پہلا بیکلپ سہی چلا گیا دیکھ رہے ہیں کترے آسانی سے سوال بن رہا ہے جرا سا کوئی سمجھتا نہیں پھر کیا لکھا ہے پی پلس کیو کا 20% برابر پی مائنس کیو کا 50% ہے تو پی اور کیو کا انپاس بتاؤ سیم کہانی ہے پی پلس کیو کا 20% کس کے برابر ہے پی مائنس کیو کے 50% کے برابر ہے تو اگر برابر ہے تو یہ کر جائے گا ایک ایک 0 بھی کر جائے گا اب دو کا گھڑ ادھر کرلو پی کیو کا ریشeta آ جائے گا دو کا گھڑ ادھر کریں گے تو 2P پلس 2Q دیکھو 2P پلس 2Q برابر ہو جائے گا 5P-5Q تو اگر ہم 2P ادھر لے کے جائے تو 3P بچے گا اور 5Q ادھر لے جائے تو 5 2 7Q بچے گا بتاؤ اگر ہم کہہ دیں P بٹا Q برابر کیا ہو جائے گا تو کیا 7 بٹا 3 ہو جائے گا کہیں دیکھ رہا 7 بٹا 3P اور کیوں کا ریشو کیا جائے گا سات انپاتے تین ہو جائے گا بینہ کچھ کی یہ اتتر آپ کے پاس ہے اگل ایک سوال پر سرچہ کریں a b c 2 3 4 کا ریشو ہے تو a بٹا b b بٹا c c بٹا a بٹا دو بھائی اب اب بیلو لکھتے چلے جاؤ a بٹا b جب کہہ رہے ہیں a بٹا b انپاتے b بٹا c انپاتے c بٹا a بٹا نہ ہے تو آپ کیا کرو گے 2 بٹا 3 انپاتے 3 بٹا 4 انپاتے 4 بٹا 2 جیسے جیسے لکھا تو ایسے لکھ دیا اب 3 4 2 کا لگو تم بتاؤ 12 ہم 12 سے گڑا کر دے سب کو گڑا 12 گڑا 12 گڑا 12 اب کاٹیں کاٹیں گے 3 4 12 4 2 8 4 3 12 3 3 9 2 6 12 6 24 کونسا ریشو آ گیا 8 9 اور 24 کہیں دیکھ رہا ہے دیکھو c بکل دیکھ رہا 8 9 24 کا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے بس سوال کو اچھے سے پڑنا پڑتا ہے اور من لگا کے لگانا پڑتا ہے من لگانے کا مطلب کیر فولی 18 لیٹر میشن میں پیٹرول تتھا تیل کا انپات 5 2 ہے اس میں کتنا تیل اور ملا دیں کہ یہ انپات 2 انپاتے کھو جائے بھائی 18 لیٹر ہے اور یہ 5 2 ہے تو پہلے اس کو الگ الگ کرلو 5 2 7 جوڑو 7 4 4 4 20 4 2 8 دونوں مل گئے اب ہم اوپر اوپر لگ دیں گے 20 اوپر اور 8 نیچے ہم نے لگ دیا یہ ہے پیٹرول اس کا نام ہے پیٹرول اور یہ نام ہے تیل آپ کہہ رہے کتنا تیل اور ملا دیا جائے بھائی 18 ملا دیں تب یہ ریشیو کیا ہو جائے گا دو انپاتے ایک ہو جائے گا کروس ملٹیپلائی کرو سیدھے اتر 8 دونی 16 اور پلس 2 x برابر 20 بتاؤ 2 x برابر 16 اوڈھر لے جاؤ گا 4 x برابر 2 کھالی 2 لیٹر تیل ملا دو آپ کا کام ہو جائے گا یہاں بھی کر سکتے تھے اگر 2 لیٹر تیل ملا دو دس ہو جائے گا 20 سو 10 کا نپات 2 نپات ایک ہو جائے گا کچھ بھی نہیں لگانا پڑے گا ہے نا آئیے ایک روپیہ 50 پیسہ 35 پیسے کے 378 شکوں کے ملے کا نپات 1311 7 ہے اتنے سے 50 پیسے کے شکوں بتاؤ بتاؤ ایک روپیہ 50 پیسہ اور 25 پیسہ کے شک کو 388 شکے مل کا انپات 1311 اور 7 یہ مل ہے اگر یہ مل ہے ان کے ساتھ کوئی value لگا لیے تو چلو ان کو شکہ بناتے ہیں دیکھو ایک ایک روپیہ کے 13 روپیہ ہے تو اس کا انپات 131 شکہ ہوگا اٹھنی اٹھنی کے 11 روپیہ ہے تو 11 دونی 22 ایک سے شکہ ہو جائے گا اور 54 54 کے 7 روپیہ ہے تو 28 ایکس شکے ہو جائیں گے اور ان سارے شکوں کو جوڑا جائے تو 378 شکے مل جائیں گے بس کاٹو جوڑا جائے 8 2 10 3 13 3 3 2 5 6 63 63 x برابر 378 378 تو بتاؤ x کی value کیا ہو جائے گی 6 36 6 3 18 6 12 x کی value 6 آگئے 50 پیسہ ٹھیک کو سن کیا بتاؤ 50 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 132 کتنے آ جائیں گے 50 پیسے के 132 شکے ہو جائیں گے یہ 148 نمبر سوال अगले پرسن کی طرف چلتے 232 232 तो इसका मलवी 2x हो जाएगा इसकी 4 इसका मलवी x हो जाएगा अब ध्यान से 50 पर 25 पर 25 पर तथा 1 रुप्य 4 रुप्य इस सिक्के है इस सिक्कों का कुल 15 रुप्या चलो परोगे तब रुप्या बनेगा इस सारे रुप्या जोडा जाए तो 56 रुप्या आना चाहिए जान देखेएगा हमने रुप्या बनाया रुप्या बनाएगे तो बटा करना पड़ेगा अब आओ 2 4 पर 4 4 होता तो कितना हो जाएगा एक चोके 4 यक्स अब पलस अहलाकि मैं काट सकता था लेकिन चलो 2 2 4 2 8 और 4 2 यक्स और बराबर हो गया 56 तो 8 2 10 4 14 14 14 यक्स बराबर हो गया 56 अगर एक्स बराबर हो गया तो 50 पैसे किसी को किसं क्या बता दो 50 पैस पैस तो बताओ 4 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 गुडा 16 बराबर 64 50 पैसे कितने सिक्क्या आगए 64 शिक्क्या रहेगा अच्छा लगेगा और यह जो अभ्यास आप दिख रहे यह करने से ही होगा जब आप लगातार लगेंगे तो रफ्तार आ जाएगा इसमें कोई शक नहीं यह तथा B के बेतन कौन पात 8 पाते 9 है A के बेतन 50 प्रिद्धी करें और B के बेतन 55 प्रिद्धी कमी कर दे तो इनके बेतन का उन पात 16 पाते 9 हो जाएगा तो A का बेतन क्या है अच्छा बताओ A और मैं उपर नीचे लिख देता हूँ A का बेतन 8X और B का बेतन है 9X आप करें कि A के बेतन 50 प्रिद्धी करें 150 प्रिद्धी और B के बेतन में 25 प्रिद्ध कमी कर दे यानि 75 प्रिद्धी आप देखते जाओ तो इनके बेतन का उन पात 16 उन पाते 9 हो जाता भाई लिख तो दिया लेकिन एक प्राब्लम देख लो ये 1XX कट गया जब 1XX कट गया तो किसका मान निकालना है क्या इंट्रेस्टिंग कवाल है इसका उत्तर हो जाएगा ग्यात नहीं किया जा सकता हमने लिख तो दिया लेकिन एक सही तो कट गया आप क्या चाहिए अब निकालोगा क्या जब कठी गया तो क्या निकालना है कुछ नहीं निकालना है ग्यात नहीं किया जा सकता आईए आखरी सवाल आज का है दो संख्या अनुपात ये है पर्टेक में सही धन से चाहो तो अनुपात को पहले सही बटा बना भाटा दो इसको जैते 6 से गर हम गुडा कर दें तो अभी ये ठीक ठीक अनुपात आ जाएगा बताओ 2, 3, 6 3, 3, 9 हो जाएगा और 3, 2, 6 2, 8, 16 हो जाएगा तो ये पहला रेश्यो 9, 13, 16 हो जाएगा उसको भी देख लो 1, 2, 2, 3 3, 2, 5, बटा 3 और वो क्या है 2, 2, 4, 1, 5, बटा 2 है फिर 6 से गुडा करो आपकी बार देखो क्या बन जा रहा तो इसको 5, 5 तो पहले न कर जाएगा काट दो 3, 2, 6 और 2, 3, 6 2, 3 हो जाएगा अब सवाल करोगे बड़ा आसान लगया देखो पहले रेश्यो 9, 16, 16 था तो हम इसको 9, 16, 16 लेटे हैं आप कहरें परते एक पद में 15 जोडने पर 15 जोड दिया गया अब यह रेश्यो क्या हो जाएगा 2, 3, अब क्रोस गुडा करना अचक्स बचेगा 30 इधर लेकर आएं तो यहाँ बचेगा 15 बताओ X बराबर 3 आ गया अगर X बराबर 3 आ गया तो बड़ी संक्या क्या है बड़ी संक्या तो 16 एकश था तो 16 तीया 48 बताओ 16 एकस बड़ी संक्या है تو خوش جائے گا سولہ گوڑا تین برابر اٹھالیس آپ نے دیکھا کہ آپ کے سارے سوال یہ تھا سنبھو رفتار میں اور جبادست طریقے سے حل کرنے کا ہم نے پریاس کیا ہے آپ کو بس اسے دیکھنا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو ایک میسیج کرنا ہے اچھا لگا اگر نہیں سمجھ میں آئے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر بہت اچھا لگ جائے تو کسی کو شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت دھنیوال تینکی